ابنِ اساکیر اور امام ابو نویم یہ بہت بڑے مہتیس ہیں ابنِ اساکیر اور امام ابو نویم جن کی حیلیت اللہ یا بڑی مشہور کتاب ہے یہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جنازہ تیار کرنے کے بعد نماز جنازہ ہونے کے بعد حضرت علی کے جسم مبارک کو اوٹ پر بار کیا لیا اوٹ پر آپ کے جنازے کو رکھ دیا لیا اور اوٹ کو لے کر نکلے رات کی تنہائی میں نکلے آپ نے وسیعت کی تھی حضرت علی نے اور وسیعت کیا تھی دونوں اپنے صاحبزادوں کو وسیعت کی کہ میری قبر اور میری قبر کا نشان کسی کو مت بتانا اور میری جب تدفین کرو تو بہت پوشیدگی کے ساتھ چھپ کر کسی پوشیدہ مقام پر مجھے دفن کرو پوچھا گیا کہ بابا جان آپ اتنی پوشیدگی کے ساتھ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی تدفین ہو تو فرمایا کہ صاحبزادے مجھے اندیشہ ہے اب یہ جملے سنیے یہ روایتوں میں آیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ خارجی میرے جسم کو قبر سے نکال کر میری جسم کی بے حرمتی کریں گے تو علی نے کس کا عقیدہ بتایا یہ قبروں کو کھودنا لاشوں کی بے حرمتی کرنا یہ کس کا نظریہ اور عقیدہ ہے خارجیوں کا اور خارجی وہ جو اسلام سے خارج علی کے گستاب اہل بیت کو کافر کہنے والے آج کا وہابی بھی تو خارجی ہے یہ کون ہے جنہوں نے جنت الوکی پر بلدو در چلائے ہیں جنت الوکی پر بلدو در چلائے ہیں یہ وہ بدوقت ہے جنہوں نے زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قبروں کو کھود کر اکھاڑ کر پھیکا حجر ابن عدی جیسے صحابی کی قبروں کو کھود کر انہوں نے پھیک دیا دو سال کے اندر یہ دو سال کے اندر جتنے سنگٹھانے ہیں ان وہابیوں کے دائش ہے جیش محمد ہے لشکر قہر ہے جتنے بھی ان کے سنگٹھانے ہیں تالیبان وغیرہ ان بدبختوں نے دو سالوں میں وہ کیا سات سا علیہ اکرام کی قبروں کو بموں سے اڑا دیا حالی میں داتا گنبخش لاہوری کی قبروں پر بم اسپورٹ ہوا اور آج سے صرف دو مہینہ پہلے بہت ہو گئے اور تین مہینہ پہلے حضرت زینب کی مدار پر اسپورٹ ہوا جعفر تیار کی قبر پر بم اسپورٹ کیے گئے امام حسین کی قبر پر بم اسپورٹ کیے گئے کون ہے یہ بم اسپورٹ کر رہے یہ وہی وہاں بھی حدیث کہلانے والے یہی وہ دائش کے پٹھو یہی وہ تالیبان جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہے کہ جہاد کے نام پر اسلام کو داگدار کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کا عقیدہ وہی تو ہے مولا قائنات نے بتا دیا کہ قبروں کو خودنا قبروں سے لاشوں کو نکال کے بحرمتی کرنا یہ مومن کا کام نہیں یہ خارجیوں کا کام ہوا کرتا ہے اور ہم ہیں کہ سوچ رہے ہیں نہیں 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 اسلام تو وہاں سے نکلا وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے تو یہ علی کا قتل کہا ہوا بھائی عرب میں تو ہوا عثمانِ گنی کی شہادت کہا ہوئی عرب میں تو ہوئی عمر فاروق کو کہا شہید کیا گیا عرب نہیں تو ہوا ابو جہل کہا تھا ابو لہب کہا تھا عدبہ کہا تھا شہبہ کہا تھا ولی ربن مغیرہ کہا تھا یہ یدید ملون بدوقت کہا تھا یہ سب عربی کے تو لوگ تھے تو یہ کون سا پیمانہ بنایا یار تم لوگوں نے اے نہیں عرب والے تو صحیح ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے میڈن انڈیا اسلام نہیں چاہیے ابو میڈن انڈیا اسلام نہیں ہے یہ وہ اسلام ہے جو غریب نواز کو امانت کے طور پر رسول نے دے کر بھیجا ہے یہ میڈن انڈیا نہیں ہے میڈن سعودیہ ہی اسلام ہے لیکن یہ اوریجنل اسلام ہے میڈن اسلام نہیں چاہیے تو یہ عرب نہیں تو ہوئی ہے نشادتیں یہ کہا ہوئے اور اس زمانے میں خیر کے زمانے میں جب ایسے فتین تھے کہ جنہوں نے ایسی عظیم ہستیوں کی پروانہ کی تو آج یہ بدبک کیا ہے آج حال یہ ہے کہ قرآن کی اپنے پیروں پر رکھ کے بیٹھے بدبک قبلوں کی طرف یہ پیر رکھ کے بیٹھے کیا قابق ہے ارے ان کے باپ داداؤں نے تو صحابہ کا اطرام نہیں کیا یہ کیا قبلے کا اطرام کریں گے یہ وہ بے بے عدب جماعت ہے